دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم سابن شیمپو کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا بلکہ روز مرہ میں ہاتھ یا مون دونے کے لیے استعمال بھی کیا ہوگا مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ جلد صاف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹکیا کیا کچھ کر سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے مگر سابن مکھیاں گھر سے دور رکھ سکتے ہیں سلائی آسان بنا سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا تو یہاں اس کے ایسے ہی فوائد جانے جو آپ کو دنگ کر دیں گے آئرن کی پتیلی کو آنچ سے کالا ہونے سے بچائیں اکثر پکوان پکوانے کے لیے بڑی پتیلیوں کا استعمال ہوتا ہے اور عام طور پر وہ کھانے تیز آنچ میں بنتے ہیں مگر اس کے نیچے کالی تیب بننا شروع ہو جاتی ہے جس کو صاف کرنا پتدریج ناممکن ہو جاتا ہے اس مسئلے کی روک تھام کے لیے سابون کو پتیلی کے نیچلے حصے سے رکھنیں اور پھر چولے پر رکھیں ایسے کرنے سے پکانے کے بعد پتیلی کی صفائی زیادہ آسان ہو جاتی ہے پودوں کو کینوں سے دور رکھیں سابون کا ایک ٹکڑا کسی پانی مہرے برطن میں ڈال دیں جب وہ جھاگدار ہو جائے تو اس سلوشن کو سپری بوتل میں ڈال کر پودوں کے پتوں پر چھڑک دیں بدبودار جوتوں کی بھو دور کریں اگر جوتوں میں بھو بس گئی ہے تو پیکٹ میں بند سابون کی بار کو اس کے اندر رکھ دیں اور رات بھر کے لیے چھوڑ دیں صبح وہ بھو غائب ہو چکی ہوگی لباس سے بھو دور کریں اپنے کپڑوں کو گرمیوں میں بھو سے بچانا چاہتے ہیں تو علمارو میں پیکٹ میں بند سابون کی ٹکیا رکھ دیں تو وہ بھو دور کرے گی ایسے کیڑوں کا خادمہ بھی کر دے گی جو اسے نسان پہنچا سکتے ہوں کیڑوں کی کاٹنے سے ہونے والی خارش کو دور کریں اگر کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے اور جلن محسوس ہو رہی ہے خصوصاً سونے کی کوشش کے دوران تو سابون کی ایک بار کو متاثرہ حصے پر رکھیں اور رگڑیں جلن میں فوری ریلیف محسوس ہوگا مکیاں دور کریں سابون کا پانی متعدد طریقوں سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے خصوصاً مکیاں ختم کرنے کے لیے سابون کا ایک ٹکڑا ایک باول پانی میں ڈال دیں اور اسے کسی لائڈ کے نیچے رکھ دیں مکیاں اس پانی کے جانب کھینچی آئیں گی اور ڈوب کر مر جائیں گی ایسا طریقہ گھر کے مختلف حصوں میں اپنا کر ان کینوں سے نجات پائی جا سکتی ہے سلائی آسان بنائیں کچھ اقسام کے کپڑوں سے سوئی کو گزارنا مشکل ہو سکتا ہے تو اسے آسان بنانے کے لیے سلائی سے پہلے سوئی کو سابون میں گھوم دیں سپ ٹھیک کریں اگر سپ ہس گئی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے سابون کو اس پر رگڑیں انگلی میں پھس جانے والی انگوٹھی کو نکالیں اگر انگلی میں انگوٹھی پھس گئی ہے اور تکلیف کا احساس ہو رہا ہے تو اسے نکالنے کے لیے سابون کو انگلی پر رگڑیں اور پھر دھولیں انگوٹھی پھسل کر نکل جائے گی موسیقی